موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو آج میں بنا رہی ہوں بریانی تو یہ بریانی کے لئے میں نے چاول کو سوک کر کے رکھی ہوں اس کو اچھے سے میں نے تین پانی سے واش کر لیوں پھر اس کو بھگا کے رکھی ہوں اور یہ میں نے کل جو چکن رکھی تھی یہ وہی چکن ہے یہ برف میں فریزر میں تھا پورا برف میں ابھی بھی یہ ٹائٹ ہے اس کو تھوڑا پگلنے کے لئے میں نے رکھی ہوں اور یہ مسالہ یہاں پہ میں نے لے لیوں یہ لسون کی دیڑ گٹی لیوں میں نے اور یہ ادرک ہے ایک ٹکڑا ادرک آٹ نو ہری مرچی مرچی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لینا اور کچھ گرم مسالے لی ہوں میں نے ایک چمز زیرہ تو گرم مسالے میں نے اتنے ہی لی ہوں مجھے زیادہ پسند نہیں ہے آپ کو اگر گرم مسالے جو جو پسند ہے وہ تھوڑے تھوڑے ایڈ کر لینا اور یہاں پر میں نے یہ تین میڈیم سائز کی پیاس کٹ کر لی ہوں اور چلو ابھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مسالہ پیس لیں گے یہ مسالہ جو ہے اس کو میں پیس لوں گی اور پیاس کا برستہ کرنے کے لیے میں تھیل چڑھا دوں گے کڑائی میں تو اب اس میں مسالہ ملا لیں گے چکن میں تو یہ جو پیساوہ مسالہ ہے وہ اس کو ملا لیں گے چکن میں اچھے سے اگر دم کلین کر کے پورا لے لینا ہے یہ میں نے تین ٹماتر لیو میڈیم سائز کے اس کو بھی کٹ کر کے ملا لیں گے اس میں ہی اب میں اس میں ڈالوں گی ڈیڑ چمچ کشمیری لائل مرچی پاوڈر یہ دیکھیں یہ چھوٹا والا جو چمچ ہوتا ہے اس سے ڈیڑ چمچ ہم لوگ ڈالیں گے اس میں کشمیری پاوڈر اور اس میں میں ڈالوں گی آدھا چمچ حلدی یہ پونہ کلو چکن ہے اور ایک چمچ دھنیا پاوڈر اب ایک کڑائی رکھ دیں گے تیل گرم ہو گیا ہے اس میں میں ڈالوں گی پیاز اس کا بھی نکسہ بنا لیں گے اور ساتھی ساتھ میں نے جو چاول بھگائی تھی اس کو چڑھا دی ہوں اس میں گرم مسالہ زیرہ تیز پتہ نمک اور آئل ڈال کے اس کو ہم لوگ 90% کوک کر لیں گے پھر اس میں میں نے شان کا مسالہ ملائیو بریانی اور تھوڑی ایک کٹوڑی دہی دالوں گی اس میں اب میں اس میں دالوں گی نمک ڈالی تھی میں نے پہلے ایک چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرنا اب اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب میں اس میں دالوں گی فوٹ کلر یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ اس کیپ کر سکتے ہو تو اس میں فوٹ کلر میں ڈالوں گی اور ایک چمچ آئل ڈالوں گی یہ تھوڑا سا دھائی رہ گیا تھا کٹوری میں وہ بھی میں نے کلین کر کے ڈال دی ہوں اور اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے سائٹ میں اگر آپ رات میں بھی کر کے رکھو گے تو دوسرے دن تک کے بہت اچھا ایک دم اچھا ٹیسٹ آئے گا بریانی میں پر یہ میں اب بھی بنا رہی ہوں اب میں اس میں تھوڑا سا کوت میر کاٹ لوں گی اور یہ بریستہ بھی تیار ہو چکا ہے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بینستے کو تیل اچھے سے نیتھار کے نکال لیں گے یہ تالی بجاؤ سب لوگ چل ٹھیک ہے تینکیو اب اس میں میں تھوڑا سا بریستہ دال دوں گی اور اس کو بھی میکس کر لیں گے یہ میں میرے سٹائل میں بناتی ہوں دم بریانی ایک دم ایزی اور جھٹ پڑ بنتی ہے زیادہ تام جام نہیں ہے بریانی بنانے میں یہ ایک ہی میں پورا میرینیشن کر کے پورا ریڈی کر کے آپ رکھ سکتے ہو پھر ڈائریک چھوک دے گے بن جائے گی یہ آلو میں نے کچھ اوبال لیے تھے اس کو میں میش کر لوں گی اچھے سے ہاتھ سے ویسے بھی آج بہت لیٹ ہو چکا تھا اس لیے میں بولی کیا بناوں کیا بناوں تو میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا تو میں بریڈ آلو رول بنا دوں گی اب اس میں میں دالوں گی لسون ہری مرچی زیرا جو میں نے دردرہ پیس لی تھی وہ بھی میں ایک چمچ اتنا اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو کیوں دیکھتی رہتی میں کو دیکھنے کا نا ادھر ہوں 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 کر رہی ہے سنتی نہیں اب میں اس میں ایک چمچ نمک ڈال رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ہی ڈالنا اب اس میں ایک چمچ وینیگر جائے گا ایک دم سیمپل آلو ہے زیادہ اس میں کچھ بھی مسالے نہیں ہیں تھوڑی سی کوت میر ڈالوں گی یہ بریانی کے لئے آلو فرائے ہو رہا ہے بریانی میں آلو نہ ہو تو مزا ہی نہیں آتا ہم لوگوں کو تو لگتا ہے یہ آلو اب اس میں میں تھوڑا سا چیلی فلیکس ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور یہ آلو بھی مسالے میں ڈال دوں گی میں یہ میں نے ایک پتیلی رکھ دی تھی تیل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں سارا میرینیشن چکن کا اس میں ڈال دوں گی اور گیاستے دینا کر دیں گے پانی بھی نہیں ڈالنا ہے یہ اچھی طرح سے پورا کلین کر کے اس میں ڈال دیں گے اب میں نے بریڈ کا سلائز لے لی ہوں مسالہ وہاں پہ بون رہا ہے تب تک ہم لوگ یہ بریڈ رول بنا لیتے تو بریڈ کو میں نے پانی میں ہلکا سا ڈپ کری ہوں اور تھوڑا سا یہ آلو کا سٹافنگ رکھ لیں گے اور اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے اچھے سے ایک دم پریس کر کے بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سارے بنا لی کچھ بول کے شیب میں بنائی ہوں اور یہ مسالہ بھی ہمارا بون چکا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے مطلب یہ ہمارا بریانی کا مسالہ ریڈی ہے اب میں چاول ڈال دوں گے جو چاول میں نے سوک کری تھی اور ایک چھنی میں ڈال دی تھی اب یہ چاول میں اس میں ڈال دوں گی اور اچھے سے پھیل آ لیں گے اس کو اب اوپر سے گارنیش کریں گے کوت میر اور پھر یہ جو تھوڑے بھی نیستے میں نے رکھی تھی اس کو بھی تھوڑا سا اوپر سے ڈال دیں گے یہ بریڈ رول بھی میں نے فرائی کرنا چالو کر دی ہوں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالیں گے اور ہلکا سا ایک سے دو تین ڈروپ وہ ڈالیں گے کیوڑا ایسنس کیوڑا سا کیمرے کو زیادہ سی پوچھتے ہی ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک دام ہلکا سا دو تین ڈروپ بھی ڈالنا ہے ورنہ کڑوی ہو جائے گی بریانی تھوڑا سا پوچھ دینے کا نا ابن کر اور یہ بریانی کو میں نے دم پہ رک دی ہوں ایک توا رک دی ہوں لوکھنڈ کا اور دم پہ رک دی ہوں اور اس کو میں نے کور کر دی ہوں اس پہ کچھ بھی وزن رک دیں گے اور گیس کو پانچ منٹ کے لیے فاس رکھیں گے یہاں پہ میں نے یہ سارے بریڈ رول میرے فرائے کرنا تیار چالو کر دی ہوں یہ میں نے دو تین ٹکڑے کوئلے اچھے سے واش کر لی تھی اب یہ کوئلہ جلا لیں گے یہ دیکھئے بریانی بھی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی بھاں پا رہی ہے اس میں مطلب بریانی ریڈی ہو چکی ہے اب یہ کوئلہ جو ہے اس کو ایک کٹوری میں ڈال کے پھر اس کو ہم لوگ بیچ میں رکھ لیں گے اور اوپر سے ایک چمچ تیل یا گھی آپ کو جو ڈالنا آپ ڈال دینا اور پھر اس کو کور کر دیں گے اور اس کے اوپر کچھ بھی وزن رکھ دیں گے اس کے بعد میں اس میں سے یہ کٹوری نکال لیں گے اور ہٹا دیں گے نکال کے اور ایک بار چمچ مار کے دیکھ لیں گے ہماری بریانی کیسی بنی ہے یہ دیکھ سکتے آپ کتنی اچھی چھٹی چھٹی بنی ہے اور سچ میں بہت اچھی بنی تھی میں ہمیشہ ایسے ہی بناتی ہوں ایک دم ڈائریکڈ یہ دیکھیں پر یہ روزہ کھلنے کے بعد بنی